دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو بھارت دیس کا ایک ایسا گاؤں دکھانے والا ہوں جس میں سے ایک ہی رات میں سے گائب ہو گئے تھے پانچ جار لوگ آج سے لگ بگ دو سو سال پہلے یہ گاؤں بہت خوبصور تھا راجستان کا کلدھرہ گاؤں نہ کیول بھارت کا بلکہ دنیا کا سب سے بہتیا گاؤں میں سے ایک ہے دو سو سال کے بعد بھی آج تک یہ گاؤں پھر سے نہیں بس پایا اس ویڈیو کے مادے میں سے اس کہانے کو بتانے والا ہوں کہ کیسے ایک ہی رات میں پانچ جار لوگوں نے ایک گاؤں کو خالی کر دیا تھا بھارت ہی نہیں اگر ہم بات کریں دنیا کے سب سے بہتیا جگہ گئی تو کلدھرہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے راجستان کے جیسل میر سے اٹھارے کلومیٹر دور موجود کلدھرہ گاؤں جو پچھلے دو سو سالوں سے ویران پڑا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گاؤں کو سن تیرے سو میں پالے والا برہمون نے بسایا تھا اور کسی سامنے اس گاؤں میں کافی زیادہ چہل پہل ہوا کرتے تھی لیکن آج ایسے ایستے تھے کہ یہاں پر کوئی انسان بھٹکنے سے بھی ڈرتا ہے کسی سامنے میں کلدھرہ گاؤں بہت خوبصورت گاؤں رہا ہوگا آج سے لگ وقت دو سو سال پہلے جب یہ گاؤں کھنڈر کے روح میں تبدیل نہیں ہوا اس سامنے اس گاؤں میں بہت زیادہ چہل پہل تھی اور لوگ اس میں رہتے تھے تو یہ بہت خوبصورت گاؤں ہوا کرتا تھا یہاں کے آپ مکان دیکھ سکتا ہے کچھ مکان اس سامنے کے بچے ہوئے ہیں جن کو دوبارے سے بنایا گیا ہے آئیے آپ کو اس گاؤں کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے کلدھرہ گاؤں کا جو اتیاز ہے جو کہانی ہے وہ ایک برہم جان لیتے ہیں کلدھرہ گاؤں کے کہانی سروحیات سے قریب دوستو سال پہلے جب یہ گاؤں کھنڈر کے روح میں تبدیل نہیں ہوا اور یہاں آس پاس چوریہ سی گاؤں پالیوال برہم منوں سے آباد ہوا کرتا تھا اور اس سامنے اس گاؤں میں کافی زیادہ چہل پہل تھی اور کافی خوبصورت یہ گاؤں ہوا کرتا تھا لیکن پھر کلدھرہ گاؤں کو کسی کی بری نظر لگی اور وہ سکتا جیسل میر کا دیوان سالم سنگھ کلدھرہ گاؤں کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جس پر سالم سنگھ کی بری نظر پڑی اور وہ خوبصورت لڑکی سالم سنگھ کی خواہیس بن گئی سالم سنگھ نے اس خوبصورت لڑکی سے سادھی کرنے کے لئے گاؤں والوں کو کچھ دنوں کی مولد دی یا تو میری سادھی اس لڑکی سے کروا دیجئے ورنہ میں اس گاؤں کو تباہ یا برباد کر دوں گا اب یہ لڑائی گاؤں کے کماری لڑکی اور گاؤں کے آتن سمان کی بن گئی تھی کلدھرہ گاؤں کے آس پاس 84 پالیوال برہمنوں کے گاؤں تھے اور ان سبھی کی ایک جگہ پر میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں ان سبھی نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم ہماری لڑکی کو سالم سنگھ کو نہیں دیں گے چاہے ہمیں یہ گاؤں یا ریاست خالی چھوڑ کر جانا پڑ جائے لیکن ہم ہماری لڑکی کی سادھی سالم سنگھ سے نہیں کروائیں گے اور بعد میں جب کلدھرہ کے جو پالیوال برہمن تھے جب یہاں سے جانے لگے تھے کلدھرہ گاؤں سے تو انہوں نے جاتے وقت سراب دیا کہ اگر ہم اس گاؤں میں نہیں رہیں گے تو ہمارا علاوہ یہاں پر کوئی نہیں رہے گا اور یہ جو گاؤں ہے یہ خندر گروپ میں تبدیل ہو جائے گا سوچو اگر آپ اپنی مہنے سے جو مکان بناتے ہوں اس مکان میں سے اگر آپ کو جبردستی کو نکال دیتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے اگلی صبح کلدھرہ گاؤں کو چھو ویران ہوا کہ آج بھی پرندے اس گاؤں کی شیمہ میں پریویس نہیں کرتے آج بھی انسان اس گاؤں کی شیمہ میں پریویس کرنے سے پہلے دس پار سوچتا ہے جب سے یہ گاؤں خندر ہوا ہے تب سے اس گاؤں میں روحانی طاقتوں کا سائے بتایا جاتا ہے اگر آپ کلدھرہ گاؤں کو گھومنا چاہتے ہو تو کلدھرہ میں آپ کو انٹری کم ملے گی اور کب تک آپ گھوم سکتے ہو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسانی سے اور چھے بجے کے بعد ہے جو ایک کلدھرہ گاؤں ہے اس کا جو مین گیٹ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ کو بھوٹے جگہ بتایا جاتا ہے ایسے یہاں کے اس تھانی لوگوں کی ماننیتہ ہے اس لئے چھے بجے کے بعد یہاں کی جو گیٹ ہے مین گیٹ وہ بند کر دیا جاتے ہیں اور اس کا جو ٹکٹ ہے وہ پرتی وقتی کا دس روپے کا ٹکٹ ہے اگر آپ اپنا مطلب سادن وگرہ اندر لے جاؤ گے تو اس کا پچاس روپے کا ٹکٹ الگ چلگتا ہے اور کلدھرہ گاؤں گھومنے کا جو سب سے اچھا سمیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو جگہ ہے کلدھرہ گاؤں یہ راجستان میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہے اس لئے یہاں گھومنے کا سب سے اچھے سمیں اکٹومبر سے لیکے مارس کی بھی کیونکہ اس سب سے سردی ہوتی ہے اور سردی میں جو جیسل میر کا جو تاپمان ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر آپ گرمی میں آگے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تیج رہتی ہے جیسل میر میں اگر آپ کلدھرہ گاؤں گھومنے چاہتے ہو اور جیسل میر سے کلدھرہ گاؤں کیسے پہنچا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسل میر سے کلدھرہ کے لیے کوئی ویکل نہیں چلتا چلتے لیکن بہت ہی کم چلتا ہے لیکن آپ اپنا مطلب پرسنل ویکل لیکن وہاں پر جا سکتے ہو جو جیسل میر فوٹ ہے وہاں پر آپ کو بائک بغیرہ رینٹ میں مل جائے گی چار سو پانچا روپے میں تو آپ آسان اسے پورا کلدھرہ گاؤں گھوم سکتے ہو بائک لے جا کر اپنی اور جو بائک ہے نا وہ آپ کو چار سو پانچا روپ میں پورے دن گھومنے کو ملے گی تو آپ پورے دن میں مطلب میری پورے محمد سکتے ہو اس کے بعد آپ گڑے سر لیک جا سکتے ہو اس کے mettی جو پریٹن اسٹال ہے جیسے لمرے کے وہ آپ سبھی ایک ہی دن میں گھوم سکتے ہو